پچھلے فورم میں آپ کو بلکہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ میں یہ بات ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہوتی ہیں قدیم اس شیعہ کو کہا جاتا ہے یا اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کی کوئی ابتداء نہ ہو وہ ہمیشہ سے ہو کبھی ایسا نہ ہوا کہ وہ نہ ہو پھر معارض وجود میں آئی ہو تو جو اس سے صفت کی حامل شیعہ ہو کہ ہمیشہ سے ہے اس کی کوئی ابتداء نہ ہو نہ ہونا کبھی اس کے ساتھ متصف نہ ہوا ہو ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اسے قدیم کہا جاتا ہے اور یہ صرف اللہ کی ذات ہو سکتی ہے یا صفات جو ان کے علاوہ کسی بھی چیز کو کسی بھی شیعہ کو قدیم مانے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے شیعہ کا لفظ بھی میں وضاحت کر دوں کہ شیعہ کا لفظ دو معانی میں استعمال کیا جاتا ہے یعنی استلاح ایک تو موجود کو شیعہ کہتے ہیں اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور اس کی صفات کے لیے لفظ شیعہ کا استعمال درست ہے کہ اللہ موجود ہے اس کی صفات بھی موجود ہیں اور ایک شیعہ کا اطلاق ہوتا ہے یا شیعہ کا لفظ بولا جاتا ہے صرف ممکن پر جو میں نے آپ کو شروع میں سمجھایا تھا کہ ممکن اسے کہتے ہیں کہ جو پہلے نہیں تھا بعد میں مارز وجود میں آیا اسے ممکن کہتے ہیں تو اگر شیعہ بمانے ممکن لیا جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کے ذات اور صفات پر لفظ شیعہ کا اطلاق بالکل جائز نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ بعض دگا آپ یہ پڑھیں گے کہ جس نے اللہ تعالی کو شیعہ کہا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا وجہ اس کی یہ ہے کہ ممکن ہوتا ہی وہ ہے کہ جو پہلے نہیں تھا بعد میں مارز وجود میں آیا اور یہ قدیم کے مقابلے میں بولا جاتا ہے کہ یہ قدیم ہے اور یہ ممکن ہے یا واجب الوجود کے مقابلے میں بولا جاتا ہے واجب الوجود اسی ذات کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو اس کی کوئی ابتداء نہ ہو جس کا دوسرا نام قدیم بھی ہے تو اس کے مقابلے میں حادث آتا ہے یا ممکن آتا ہے اور اسی طرح میں نے شروع میں آپ کو سمجھایا تھا کہ ممکن کہلیں حادث کہلیں مقدور کہلیں یا مخلوق کہلیں یہ چاروں مطلب ایک ہی چیز کے چار نام ہیں جو پہلے نہیں بعد میں مارز وجود میں آیا اس کو حادث کہتے ہیں نوپید اور جو جس کے وجود کی کوئی علت ہو یعنی پہ وہ ایسا نہ ہو کہ اس کے وجود سے دوسرے وجود ہو بلکہ وہ بھی کسی وجود کا مرہن منت تھا کوئی وجود اس کا یعنی اس کی پیدائش کا سبب یا ذریعہ بنا وہ ممکن ہوتا ہے جیسے ہم تمام پورا عالم ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے معصیوہ اس کے ذات اور صفات کے معصیوہ سب ممکن ہے ممکنات اس کی جمع ہوتی ہے وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات ان کی پیدائش کا سبب بنی ہے پورا عالم اللہ نے بنایا ہے لیکن ماذا اللہ سبح ماذا اللہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کو کسی نے پیدا کیا ہے ایسا نہیں ہے کوئی ان کے وجود کی علت بنا ہے سبب بنا ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ تو ہمیشہ سے ہیں اور جو اس صفت کے حامل ہوں وہ قدیم ہوتے ہیں اور جو پہلے نہیں تھے بعد میں ہوئے یا ان کی وجود کی کوئی اور وجود علت اور سبب بنا ہے اسے ممکن اور حادث کہتے ہیں اسی طرح جو قدرت کے تحت آتا ہے اسے مقدور کہتے ہیں یعنی جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت اللہ تعالیٰ نے اپنی خدرت کاملہ اس کو پیدا کیا وہ مقدور کہلاتا ہے اس طرح جس کو اللہ نے تخلیق فرمایا اس کو مخلوق کہتے ہیں ان تمام کے اندر ایک چیز کومن ہے کہ یہ پہلے نہیں ہوتے بعد میں ہوتے ہیں تو ممکن حادث مخلوق مقدور یہ چیز ذہن میں رکھیں اس پر ایک مسئلہ عرض کریں گے تو آپ کے خدمت پر گزارش کر رہے تھے کہ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات قدیم ہوتی ہیں اور ان کے علاوہ پورے عالم کو آپ حادث کہیں گے کیونکہ وہ غیر قدیم ہوتا ہے قدیم کا جسٹر پروسیل حادث ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کو کسی نے پیدا نہیں کیا وہ ہمیشہ سے ہیں ایسی کوئی چیز جو ہوتی ہے ایسی ذات جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے کسی نے پیدا نہیں کہ اس کے وجود کو کوئی سبب نہیں ہے اس کو واجب الوجود کہتے ہیں اس کے مقابلے میں پورا عالم اللہ تعالیٰ کی وجہ سے مارز وجود میں آیا اور جو کس کی وجہ سے مارز وجود میں آتا ہے اس کو ممکن کہتے ہیں اس کا مطلب ہے پورا عالم حادث بھی ہے اور ممکن بھی ہے تیسرا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت جتنی چیزیں آتی ہیں وہ سب کی سب ممکنات میں سے ہوتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ محال میں نے سمجھایا تھا کہ اللہ کی قدرت کے تحت نہیں آتا کیونکہ اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت آسکے تو ممکنات کو اللہ تعالیٰ کی قدرت شامل ہوتی ہے تو جو اللہ کی قدرت کے تحت آتے ہیں انہیں مقدور بھی کہا جاتا ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے جو پہلے نہیں تھیں بعد میں مارز وجود میں آئیں تخلیق ہوتی یہ ہے کہ پہلے وجود نہیں ہوتا بعد میں اس کو پیدا کیا جاتا ہے اسے مخلوق بھی کہتے ہیں تو گویا کہ ممکن حادث مقدور اور مخلوق یہ چاروں ایک ہی چیز ہیں کہ یہ پہلے نہیں ہوتی اور بعد میں مارز وجود میں آتی ہیں تو اب اللہ تعالیٰ کے صفات کے بارے میں ایک عقیدہ اور مزید یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہوتی ہیں نہ یہ زیر قدرت داخل ہوتی ہیں اور نہ مخلوق ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات غیر مخلوق ہیں یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے شروع سے ابھی تک ہی چلتا آرہا ہے کہ اللہ کی کوئی صفت مخلوق نہیں ہے کیونکہ اگر کسی بھی صفت کو مخلوق مان لیا جائے جیسے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کا ارادہ ہے اس کی قدرت ہے حیات ہے اور دیکھنا ہے اس کی سماعت یعنی دیکھنا اور سننا ہے ان چیزوں کو اگر مخلوق مانا جائے تو آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات ماننا پڑے گا کہ یہ پہلے نہیں تھی پھر ان کو تخلیق کیا گیا اب مادلہ صبح مادلہ اگر اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو مخلوق مان لیا جائے تو مخلوق تو وہی ہیں جو پہلے نہیں تھی بعد میں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہلے یہ نہیں تھی بعد میں ہوئیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس تو یہ صفات تھی نہیں تو وہ تو ان کو پیدا کرے گئے نہیں تو پھر کسی اور ذات کو ماننا لازم آئے گا جس نے پیدا کی تو اللہ تعالیٰ کے صفات کو مخلوق ماننے پر ایک اور خدا کا یا اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور ذات کا وجود ماننا لازم آئے گا اور یا شرک ہوگا بلکہ اس سے بڑھ کر ہوگا تو لہذا اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت مخلوق نہیں ہے تمام صفات غیر مخلوق کہلائیں گے دوسرا یہ کوئی تحت قدرت داخل نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت جتنی بھی چیزیں آتی ہیں وہ ممکنات ہوتی ہیں جیسے ابھی آپ کو سمجھایا اور ممکن ہوتا ہی وہ ہے جس کے وجود کا کوئی نہ کوئی سبب بنے یعنی پہلے وہ نہ ہو پھر کسی کے سبب سے وہ مارز وجود میں آتا ہے جیسے یہ پورا عالم اللہ تعالیٰ کی وجہ سے مارز وجود میں آیا اس لئے اس پورے عالم کو ممکن کہا جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کو تحت قدرت مان لیا جائے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہیں تو پھر یہ ماننا لازم آئے گا کہ یہ پہلے نہیں تھی بعد میں پیدا ہوئی ہیں کیونکہ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہوتی ہے وہ ممکن ضرور ہوتی ہے اور ممکن کے تعریف یہ ہے کہ جو پہلے نہ ہو بعد میں پیدا ہو اس کے وجود کا کوئی سبب بنے تو لہٰذا خلاصہ پھر یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ناممکن ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات نامخلوق ہیں اور نازیر قدرت داخل ہیں یہ اچھی طریقے سے عقیدہ ذہن میں رکھنا چاہیے